موسیقی 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 لِلہِ عزتِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخزاً خليلاً سبا اللہ لَنْتَخَزْتُ أَبَعْ بَكْرٍ خَلِيلًا سُبْحَانًا 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 دروش ریف کی تلالتا فرمائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بات اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک اللہ محمد معلومات اللہ ربطالعہ قابل صلی اللہ علیہ وسلم موزر ساگئی آج غالبوں ڈیڑھ پرس کے فاصلے پر قبیر و عیدہ میں آب ادرا سے ایک بار پر گفتگو کی ساگتہ سے موزر ساگئی ہے میرے کسی مجبوری کے تحت جلدی وقت لے لیا میرے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہی رہا اور میں اوقید رکھتا ہوں کہ آپ پھر جنگ کے ساتھ تشریف فرمائیں گے انشاءاللہ تو کہہ دے گی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنا مردہ خطبت پیش کروں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پھر پور ہوتی ہے کسی کے تعارف یا تعارف ہوتا ہے نصف کے حوالے سے یا تعارف ہوتا ہے حسب کے حوالے سے بلکہ اسے یوں کہنا چاہوں گا کہ کسی کا نصف اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے اور کسی کا حسب اس قابل اور لائک ہوتا ہے کہ اس کا تعارف حسب سے کرایا جائے اب مجھے دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی تو تم میں بات پیش کر سکتا یا نصف اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے اور یا کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے اس لیے کہ کسی کا نصف اچھا ہوتا ہے اور کسی کا حسب اچھا ہوتا ہے سبحان اللہ ماشا اللہ کسی کا نصف اچھا ہوتا ہے کسی کا نصف سے مراد خاندان اس کا دادا اس کا باپ یہ اچھا ہے اور حسب سے مراد اس کا کردار اس کی سیرت اس کا اخلاق اس کا برداؤ اس کا کام وہ اچھا ہے تو سادہ لفظوں میں یوں کہوں گا کہ یا تو نصف اچھا ہوتا ہے سبحان اللہ یا تو نصف اچھا ہوتا ہے یا حسب حسب اچھا ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نصف اچھا ہے تو حسب بھی اچھا ہو یا کسی کا حسب اچھا ہے تو نصف بھی اچھا ہو ہو جاتا ہے کبھی لیکن یہ ضروری نہیں نصف اتنا اچھا کہ نبی گوے کا لیکن حسب اچھا ہے حسب اچھا نہیں نصف اتنا اچھا یہ نبی کا بیٹا یہ نبی کا بیٹا ہے لیکن حسب قاتل ہے قابید نصف آدم کا بولا لیکن حسب قاتل حاسد ہے قاتل ہے نصف اتنا اچھا کہ نبی کا بیٹا لیکن حسب مشرک ہے باغی ہے نصف اتنا اچھا کہ نبی کا بیٹا لیکن حسب نافرمان ہے باغی ہے اور ادھر دوسری جانب آئیے نصف کو کوئی نہیں جانتا کہ نصف کیسا ہے کہاں سے آیا ہے لیکن اس کا حسب اتنا اچھا ہے کہ پیارے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں مجھ سے پہلے کوئی آیا ہے جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ آہ کیا بات ما شایل ما شایل ما شایل مجھے ما شایل جانب آئی کیا بات کیا بات مجھے نصف کو کو نہیں جانتا ہے بہت خوب لیکن اس کا حسب ایسا ہے پیارے آقا پوچھتے ہیں جنب آئی ہے نصف کو نہیں جانتا تو فرمائے ہیں یہ پھر پھر آگئے چلنے کی آہٹ کس کی ہے سبحان اللہ حسب اتنے عالی ہے اور یہ حسب کیوں اتنے عالی ہے صاحبان توجہ بہت ساری باتوں کو شمیت کیارز کروں گا یہ حسب کیوں اتنے عالی ہے یوں تو دیکھنے میں موٹے موٹے ہونٹ ہیں آنکھیں اندر کو دسیلی ہیں چیرے گرن کالا ہے موپے چیچک کے دا ہے پورتہ تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا عالی ہے اس کا حسب اتنا آ رہا ہے اس کا حسب اتنا ہوجا ہے کہ ملائکہ بھی رش کرتے ہیں اور عمر جیسا جریب ہی کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا سید آ رہا ہے میرا سردار آ رہا ہے جو سید نہیں ہمشی ہے عربی نہیں عجمی ہے گوڑا نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں سارا ہے اپنا نہیں پڑایا ہے قریب کا نہیں دور پہ ہے جنتہ فرق پہ ہے آہدار شاہد یہ نشبت یہ نشبت حضور کی مجلس سے ملتی ہے بہتنے سے ملتی ہے یہ نشبت صحابہ کو ملتی ہے اور صحابہ کو یہ نشبت آج کے کسی بننے سے پوچھ کے نہیں ملتی کہ آج کا کوئی بندہ اپنے اوپر بڑا اچھا لبادہ اور لے اور کہے میں وعدہ کے امت کا پیغام دے رہا ہوں اور اونے ہی اٹھائے جہابر بل ایسے نہیں ہو سکتا صحابہ کو یہ عظمت ہے میری آفدہ کے قدموں سے بھی میں بہت ہی جلدی آپ کے جمعے میں اپنے سے کہیں یہ بات بھول جائے کہ میں اصلاح طبیت کا مکہ ہوئی اللہ آپ سے راضی رہے اللہ آپ کو پچھنے کے ہمارے بھی تھوڑا سا بول دیں کیا کہنے میں سحابہ بھی جنہیں یہ ساری عزمتیں میرے آقا کے قدموں سے ملی ہیں جنہیں یہ ساری رفتیں عزتیں عظیمتیں میرے آقا کے قدموں سے ملی ہیں بڑی موتبر ہے جماعتِ شہابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیاتِ شہابہ گویا کے ہے باغِ علم میں اترنا موضوعِ سخن ہے باتِ شہابہ ملا ہے جو آرہے بہے ہیں بنا ہم کو کلامِ خدا براتِ شہابہ میں ایک جملہ رسکہ سے لگا ہوں یہ جو آج چیروں پہ داڑیاں نظر آرہی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو پگڑیاں نظر آرہی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو مساجد ہیں نا یہ اس لیے کہ صحابہ تھے یہ مدارس اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ تبلیدی مراکل اس لیے آبان ہے کہ صحابہ تھے یہ جو آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آبان آتی ہے اس لیے کہ صحابہ تھے آپ کی بیٹی ہیا کرتی ہے اس لیے کہ صحابہ تھے آج کہیں تہارت ہے اس لیے کہ صحابہ تھے اور سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں مجھے اٹھارہ بیس برس ہونے کو ہے سٹیج پہ آئے میں زیر میں بات آ جاتی ہے چیرے پڑ ہی لیتا ہوں کہ اتنی بڑی بات داڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے پھگڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے قرآن کی تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹی بات کی ہے میرے آقا بڑے ہے نا حضور نے بڑی بات کی ہے میں تو چھوٹا ہوں میں نے چھوٹا جمعہ بولا ہے میرے آقا بہت بڑے ہے نا میرے آقا نے بہت بڑا جمعہ بولا ہے صحابہ تھے سنا دوں پیارے آقا جب پہنچے نا بہت بڑھر میں عشاء کا بکتہ صحابہ کو فرمایا اپنے خیموں میں حرام کروں میں اپنے خیمے میں جانے لگا ہوں اپنے خیمے میں جانے لگے اور خادر کو کہاں کسی کو اندر نہ آنے دینا میں لائن ملانے لگا ہوں میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں میں آن لائن ہونے لگا ہوں ہا ہاں جلچتے ہیں کبیر والا والوں اور میں چہرے بھی دیکھنا ہوں مطربہ کے چہرے کسیر تعداد میں ہیں جبران تہنار چلو شہر نمبر تو فون کرنا ہے جی اپنے خیموں میں جانے پسندہ ہے استحارہ کامانا یہ جملہ بہتا ہے کیارے آکر خادر کو کہتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن سونت اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہیں مصطفا کا ہم سفر ابو بکر مصطفا کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر مصطفا کا ہم سفر ابو بکر کیا کہنے تیری بیرچکل کی پیارے آکر بکر کسی کو اندر نہ آنے لینا ابو بکر آیا تو روکنا نہ لچو کی بات یہ آئے ہی ابو بکر کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کی اور ابو بکر وہ ہے پیارے آکر برماتے ہیں عالمِ عروا میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگا میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی دو قدم میری روح ابو بکر کی روح سے آگے رہی اور یہ ہی دو قدم کا فاصلہ رہا وہ پہدا مددگار پہنا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افسر بیسر پادر دم دیا ہے وہ جانے صداقت وجانی وفا ہے اور اس سے اسی کی اناوں پہ آشک اسی کی نمازوں دعاوں پہ آشک نبیوں سے جم تر اماموں سے آنا محمد سے ہر قدم مفادر نے مانا بسر کی صرافت کا مینار خیرا صداقت کا اوجہ وہ بینار خیرا وہ جنتا ہوا اے کبابِ حرم تھا وہ سارے کا سارا کبراہ نجیسا خدا کیا تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پر آزی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ سی آمین میں اس کی دعا پر وہ ہی ثانیت سے نکاح ہے مخاطر اسی کے لیے ہیں بڑے سم بناتے جو کہتا تھا ندرِ عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شاموں سے ہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس اس کا ہنسر نہیں ہے کوئی اس کو صدی کو مانیں نہ مانیں دیئے ہے بگر dramatم اس سے تکسیں خدا آمان pakai محمد عبو بکر امین buffre عبو بکر یمین محمد عبو بکر یسارے boyfriend مجین محمد عبو بکر محمد عبو بکر محمد عبو بکر ماشاء کیا کہنے ابو بکر کی رفتوں کے میں ایک کچھ دنوں کی مناسبت سے ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ جو لائٹ کے پیچھے بیٹھے ہوں تو بڑے مزے میں بیٹھے شوف کے بیٹھے بیٹھے ہوں پیارے آقا حزت کی رات حضرت علی کو سلاتے ہیں بستر پر اور میرے عقیدے کا حسن دیکھئے جو میرے عقابر نے مجھ پر پہنچایا جو میرے عقابر نے میرے اساتذہ نے ہمیں تعلیم دی میرے عقیدے کا حسن دیکھئے اسی لیے تو آج قومی اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے تو آل حق کا طبقہ خوش ہے کہ کیوں ہمارے پاس عقیدہ نہیں سپرا ہمارے پاس عقیدہ ہی سترا سترا یہ چیخہ یوینی نہیں کردی ہاں سید ان جیخو بیٹھے 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 ہیں کیا تیارے ہیں ہمارے تو کوئی بس دارے ہیں نہیں یوں کروگتو متکافتت لیکن ہمیں تو خوشی ہے نا اور میں تو حکام والا کو کہوں گا اور اداروں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا بلکہ عوام کو بھی کہوں گا خوب سے سمجھ لیتی ہے نا کہ تکلیف ہے کہاں پر فساد ہے کہاں پر اگر کسی کو تکلیف ہو تو بات واضح ہے نا کہ یہ توہین کرنا چاہتا ہے رشانہ اگر صحابہ اور حل بیعت کے تقدس کی بات ہوتی ہے تو جسے تکلیف ہو اور وہ بولے کہ صحابہ اور حل بیعت کی عظمت کی بات کیوں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ توہین کرنا چاہتا ہے نا بعض میرے آباب اور دوست پریشان ہیں کہ یار انہیں حیران ہو رہا ہے اے فیلان تو بڑا نام تھا اور آپ نے فیسپنٹ پر دیکھتا ہوگا وہ لکھتے ہیں بلی تیلے سے بہر آگیا دیکھو ہوگا بلی تیلے سے بہر آگیا اور یہ کیسے ہو گیا پریشان ہے اس نے یہ کیوں کہا کہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے یہ میرے کچھ آباب پریشان ہے میں خوش ہوں میں ان کی چیخوں پر خوش ہوں اس لیے کہ اب ہمیں بزاہت نہیں کرنا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہمیں کوئی بزاہت نہیں کرنے پڑے میں رجے کر رہا تھا پیاری آقا نے حضرت علی کو لٹایا بستر پر میری عقیدے کا حسن دیکھئے میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بستر پر لٹایا ہے اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس کی گود کو اپنا بستر بنایا ہے ماشاءاللہ میری عقیدے کا حسن دیکھئے میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی ہے میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی ہے میری عقیدے کا حسن دیکھئے میں اسے بھی مانتا ہوں میرا وہ بھی ایمان ہے جو نجف اصرف میں سو رہا ہے اور میرا وہ بیمان ہے جو روز آیا کو دس میں سو رہا ہے فراٹ کی سیٹیں تھوڑی دیر کے لیے چینج کرنی پڑیں گی اگر آپ یوں ہی خارش کرتے رہو میری نظر ہی تھی بھی کبھی زور گئی اللہ تعالیٰ اکرام اللہ عنہ سلامت رکھیں وہ تو دعائیں دیں گے بیٹھیں آپ تھوڑا تھوڑا بولیے گا انشاءاللہ امتحان اچھے لگائے گا انشاءاللہ امتحان میری دعا رہے گی شایبان توجہ پیارے آقا پہنچیں ہجرت کی رات ابو بکر کے درمازے پر سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں پہنچیں ابو بکر کے درمازے پر جو حضرات گئے ہیں مکہ کا وہ تو میرے لفظ بڑی محمد سے سنے میرے لطف آئے گا اور جو نہیں گئے لوگ نے لے جائے آمین بار بار لے جائے آمین اللہ مقبول حادری نشیف کر آمین یہ ایک تعلیم کا جولہ یاد رکھی ہے جب بھی دعا مانگا کریں صرف حادری مقبول حادری مانگا آمین نہ بہت سے لوگ جاتے ہیں اور نہ مانگوں پھر کیا باپس لے کر آگے مقبول حادری مانگا کریں آپ مربہ پہاڑ سے باہر کو نکلیں تو آپ کو ایک لائن نظر آئے گی ایک بیلڈنگ جس میں بیتر خلاہ ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا اور اس سے تھوڑا سا اوپر آپ بڑھیں آگے دو قدم اٹھائیں آگے آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے چھوٹی سی اس کے اوپر بورڈ لگا ہوئے کوئی دوخانے کا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا اور بابے عبدالعزیر سے آپ باہر نکلیں موجودہ کلاک تاور والی جو جگہ ہے اس کی پچھلی جانے تھے مصفلہ محلہ آج بھی سوادی کا نام مصفلہ ہے یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا پیارے آقا آپ دیکھئے ابو جہر کے پڑوس سے نکلیں صفہ پہاڑی کو کراس کیا مداب والی جگہ کو کراس کیا بابے عبدالعزیر والی موجودہ جگہ کو کراس کیا موجودہ کلاک تاور والی جگہ کو کراس کیا ابو بکر کے گھر پہنچے دستک دی ابو بکر باہر تشریف لے آئے درمازہ کھول دیا میں تخیلات کی دنیا کا بندہ ہوں اپنے تخیل میں سوال کیا ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الماء درمازے پر کون آیا ہے ادھر دستک ہوئی ادھر آپ نے درمازہ کھول دیا کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا حجرت والی رات ہے خطروں میں لی رات ہے دشمنی والی رات ہے ادھر دستک ہوئی ادھر آپ نے درمازہ کھول دیا ابو بکر مجھے جواب دیتے ہیں کبال کردے ہو اگر معبود کے دستک دینے کی انناس کو ستیکھ نہ سمجھے تو پوچھ سبحان اللہ میں تو اس وقت سے انتظار میں تھا جب حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا میں رہنا مجھے مجھے علاوہ اکرام صاحب ہو جائے میں طالب اللہ مہتو بری اسلاح فرماتی جیگا میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میرا ایک اپنا زوق ہے میں نے روشک سوال کی اللہ ساری کائنات کو حکم ہے معبود کے درمازے پر چلو سبھان اللہ ساری کائنات کو حکم ہے معبود کے درمازے پر آؤ اور آج حضرت کی رات حضور کو بھیجا ہے ابو بکر کے درمازے پر آگ ہی ابو بکر کو علقہ ہو جاتا نہ کہ تُو چند ساری کائنات کو حکم ہے ساری کائنات کو حکم ہے ساری کائنات کو حکم ہے کہ آپ چلیے پر آؤ باہت کو پھر بھی پوری تھی باہت تو پھر بھی ہونی تھی سفر کو پھر بھی ہونا تھا ہونا تھا اگر اسی حیرانگی سے مزید دو چند میٹھ بیٹھتے ہو تو پھر بیٹھ اپسند لے لگا مجھے بات بھول گائے گا مجھے بات بھول گائے گا مجھے بات بھول گائے گا میرانی باتیں تو بھی مجھے بات بھی کرنی تھی مجھے بہت زیادہ لے رہے ہیں میرا اللہ اس راق بھی بھیجا ہوتا معبوب معبوب کو نہیں ابو بکر کو بھیجا ہوتا معبوب کے درمازے پر کہ ابو بکر آپ چلیے الکا ہو جاتا ابو بکر کے دل پر آپ چلیے میرا ذوق ہے اپنا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ابو بکر کو نہیں بھیجا تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے حضور میں کسی اور کو ساتھ لے کے جانا تھا ابو بکر نے زبردستی کی ہے فاسطیق 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 دعا تو کسی اور کو شاہدہ ابو بکر نے اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آج بات یوں ہوگی کہ ابو بکر آپ گھر میں رہو میرا محلوم خود آئے گا مرحاد اللہ اور ابو بکر کیا کہنے تیری لفتوں کے کیا کہنے تیری بلدیوں کے غارے سور کی دہائیاں ہیں تین کلو میٹر کی چڑھائی ہے آج بھی ایک جوان مندر جب یہ چڑھائی چڑھنے لیتا ہے پانی کی وطر ساتھ رکھتا ہے بسکٹ ساتھ رکھتا ہے کھانے کے لیے چیز ساتھ رکھتا ہے دو دو کی جوڑیاں مل کر جاتی ہیں کبھی ایک تیگ دوسرے پر نگاتا ہے وہ اٹیک اس پر نگاتا ہے ابو بکر کیا کہنے تیری جمرتوں کے کیا کہنے تیری تیری ادھاؤں کے ابو بکر کیا کہنے تیری بحفاؤں کے ابو بکر کیا کہنے تیری دورستی کے ابو بکر کیا کہنے تیری جاری کے جمجنگن Mihaly جارے جیسے یہ ابو بکر کو ماسوس ہوا کہ نبوت کے پونس conform آ رہا ہے ابو بکر یا رسول اللہ سوار ہو جائیے پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پہ سوار ہو جاؤ ادھر آقا نے یوں دیکھا ادھر ابو بکر چھوک گیا چھوک گیا چھوک گیا اپنے جو کس کہنا چاہنا رب نے نتیا ہوئے گا ابو بکر نیمہ ہو نیمہ ہو مولا کی ہوئے گا اللہ بنا میں ابو بکر تو نیمہ ہو میں تن ہو جا کرا مولا کیا زیادہ آقا سباہ کے ہم سبر حبو بکر نیمہ ہوئے سباہ کے ہم سبر حبو بکر نیمہ ہوئے مولا کیا مولا کیا ماشاءاللہ پیارے آقا قندے پہ سوار ہو جاؤ سبحان اللہ آپ علماء سے سنتے ہیں حضور کے قندے پر بہر نبوت ہے سبحان اللہ میں کہا کرتا ہوں آؤ کازی سے ایک جملہ سنو حضور کے قندے پر مہرے نبوت ہے ابو بکر کے قندے پر موجود ہے نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیارے آقا جب قندے پہ بیٹھے تو حضور کا ایک فور مبارک اس جانے سبحان اللہ حضور کا ایک فور مبارک اس جانے سبحان اللہ جب کوئی اس انداز سے کسی کے قندے پہ بیٹھے تو لا محالا بیٹھنے والا جس کے قندے پہ بیٹھے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے بکڑ لیتا ہے سر یا سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے جڑھائی ہے اور میں تو یوں کہنا چاہوں گا بات تو یہی ہے نا کہ ابو بکڑ کا سر حضور کے ہاتھوں میں لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے ابو بکڑ کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں ابو بکڑ کی سوچ حضور کے ہاتھوں میں ابو بکڑ کیا کہنے دے حضور کے ہاتھوں میں یہ جو سفید رش بیٹھے ہیں یہ جانتے ہوں گے اور میرے لفظ پر انشاءاللہ یہ ہمیں کر دیں گے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کہیں کچھ خدا نخواستہ واردات ہو جاتی چوری کی تکیتی کی تو کچھ خوجی لوگ ہوتے تھے جو پون کے نشان دھونتے تھے ابو جہل نے خوجی بیٹھے پون کے نشان دھونتے تھے پون کے نشان دیکھئے کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں اور وہ ڈھونتے ڈھونتے آ رہے ہیں چار پون دو بندے ہیں چار پون دو بندے ہیں چار پون دو بندے ہیں ادھر بھی آ جائیے چار پون دو بندے ہیں ایک جگہ پہ آکے رک گئے حیران ہو گئے کہتے ہیں آگے دو پون ہیں ایک بندہ اور حضور حضور جو اوپر بیٹھے لیں اوپر بیٹھے یادہ پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں کبھی مانا والو یہ جولہ بھی جایا گیا تو میں تکھ لے کے جاؤں گل یہ ساری رات میرا سفر جو ہے میں تکھ میں ہو جا رہے گا آؤ قاضی کی جانب قاضی آپ کو ایک منظر دکھائے اور اس پر گل چاہاں تو ساتھ بولیے گا اگر نہ بولے میں تب بھی آپ سے راضی ہوں جاؤ ایک منظر دکھاؤ زارے سور کی جہائیں آئیں ابو بکر کے کندے پر حضور شوار ہیں اسی منظر کو تو محطر سچے کھو تو کہنا پڑے گا اسے کہتے ہیں بلاو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مارا تکبیر مارا تکبیر مارا تکبیر مارا تکبیر اگر اللہ کیا پاسا چلا کوئی دارنے تجھی سوچو کیا بار کیا بار شوہان اللہ شوہان اللہ شوہان اللہ شوہان اللہ شوہان اللہ مجھے ایک بات بتائیے بڑا عزیب حقیقت گاجیوں کے حسن بول میں تو رکھولی کھولی کر برداشت کرو تو میں انشاءاللہ جاہاں پیارے آقا جب حضرت علی کو صداتے ہیں بستر پر بادری کو سلاتے ہیں اور اپنے قدموں سے اٹھی بیٹھتی ہیں بیٹھیں کی اسے پھیلتے ہیں کافیروں کی جانے انہیں نظر آتا نہیں حضور ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں انہیں سمجھ آتا نہیں انہیں نظر آتا نہیں جو اللہ محبوب کی ایک مٹھی مٹھی پھینکنے سے کافروں کی نظروں سے اوجل کر دیتا ہے اس اللہ کو یہ کیا حکمتیں ہیں کہ تین رات غار میں ٹھیرایا چھپانے کے لیے ماشاءاللہ جب کافر کافر علق گلت تھے کچھ باتیں انگلے گلت آتی سمجھ آتی ہیں کافر علق گلت موجود تھے ان کے درمیان سے موجود نہیں اور یہاں تو بہت فاصلہ تھا وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے پیارے آقا کو آگے نکل آئے غار سور میں پہنچ گئے وہاں اللہ نے چھپا دیا یہاں نہیں چھپا سکتا تھا صحیح مہام اللہ خیلی سے زدانی سے سویرے مولوی کو پچھنگا آپ نے تصدیق کا دیتی کی سبانہ بڑھا ہوں کیا نہیں چھپا سکتا تھا خار میں تین راتے ٹھہرایا تین دن ٹھہرایا اس لیے اب میرا تحیل ہے اسے دیا کرو کہ تو تک ہوگا اس لیے توجہ سے سننا اس لیے کہ آج آج کے دور میں آپ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے متقی کو ڈھونٹے ہو متقی سے دعا کراؤں دعا قبول ہو جائے ولی سے دعا کراؤں دعا قبول ہو جائے جسے صوب تکی کہتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جسے رب اتقا کہے جسے رب اتقا کہے اور وہ دعا مانگے اللہ ان نظر و الہ وجہ نگاہیں میری ہوں جیرا جیرے معبوب کہو شزید کی یہ دعا رب نے قبول کی اس لیے معبوب کو دین راتے ہیں اور وہ دعا مانگے بازی پھارو گے خیل کر رہا شاہاں 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 یہ بات بہت لکی ہو جائے گی ہم اسے بیانت کروں گا تو بات بہت ہی لکی ہو جائے گی میں عرض سے کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور نے فرمایا کسی کو اندر نہ آنے لگی آپ یاد ہے؟ لیکن ابوبکر آیا تو اسے روکنا؟ نہیں آئے ہی ابوبکر اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میں چھوٹا ہوں میں نے کہا ہے داڑی نہ ہوتی کر صحابہ نہ ہوتے پگنی نہ ہوتی کر صحابہ نہ ہوتے ہو سکتا ہے آپ بات بھول گئے ہو لیکن میں نہیں بھولا یہ مساجد نہ ہوتی گر صحابہ نہ ہوتے مدارس نہ ہوتے گر صحابہ نہ ہوتے میں چھوٹا ہوں میں چھوٹا جملہ بولا ہے میرے آقا بڑے گے حضور میں بڑا جملہ بولا ہے پیارے آقا بدر میں فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنا جینا ابو بکر آیا تو اسے روکنا آئے ہی ابو بکر اور جب ابو بکر اندر پہنچے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں حضور کی پگری مبارک زمین پر آ چکی ہے اور پیارے آقا اس ریتلی زمین پر سجدہ کیے ہوئے ہیں اور وہ ریتلی زمین حضور کے آنسووں سے زدہ ہو چکی تھی اور پیارے آقا کے لب پہ کیا تھا مولا یہ تین سو سیرا جو لے کر آ گیا ہوں یہ جو باہر خیموں میں ہے یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں یہ میری قبائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں یہ میری جتنگوہ ہے جو لے کر آ گیا ہوں اللہ یہ مصافر ہے نائیب الوطن ہے انہوں نے مارے خائد کی ہے انہوں نے ہمشاہ سے جنا ہے بلا اس پر پر گوشت میں بھائینا چکی ہے اللہ لے کر آگئے ہو ان کے پیٹ میں کھانے کو کس نہیں اصنا پاس نہیں کھوڑے پاس نہیں ان کے پاس کوئی اور شادوں سمان نہیں لے کر آگئے ہم ان کا جنہوں کا کوئی تقربہ نہیں میں نے کہا چلنا ہے یہ چل پڑے ہیں انہوں نے کوئی مدر نہیں دیا ہمارے پاس سمان نہیں ہے تین سو دیرا ہے لیکن صرف چھے پڑے ہیں اللہ یہ لے کر آگئے ہو اللہ یہ مصافر ہے مجھ رکیم نے مجھ پر پتھے برسائے ہیں انہوں نے مجھ پر بھول برسائے ہیں مجھ رکیم نے میری راہوں میں کانتے رکھائے ہیں انہوں نے میری راہوں میں پلتے رکھائے ہیں اللہ آج تیرا محروف مجھے کہہ رہا ہے آج تیرا محروف حضورانی ضرورت خصویے کہہ رہا ہے اگر یہ ٹکھ گئے موسیقی 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 میں اس میں اپنا مدعا کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں کہ اس بحث میں کیا جانا کہ ابو بکر افسر ہیں عمر افسر ہیں عثمان افسر ہیں یا علی افسر ہیں اور جزوی فضیلت کے نام پر بات ہو تو جزوی فضیلتیں تو اللہ رب و رزت نے اپنے معلوم کے یاروں کو اتنی عطا فرمائیں ہیں کہ میں تعدیس میں نعمل کے طور پر ارس کروں ذالکہ فضل اللہ یوکی منگی شاہ کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو اور اتنی جزوی فضیلتیں دی ہیں جزوی کہ میں کہہ سکتا ہوں وہ بیان کر کے یہ عمر کو نہیں ملی عثمان کو نہیں ملی علی کو نہیں ملی ایسے ہی حضرت عمر کی جزوی فضیلتیں بیان کر کے کہا جا سکتا ہے یہ ابو بکر کو نہیں ملی عثمان کو نہیں ملی علی کو نہیں ملی ایسے ہی حضرت عثمان کی جزوی فضیلتیں بیان کر کے کہا جا سکتا ہے یہ ابو بکر کو نہیں ملی عمر کو نہیں ملی علی کو نہیں ملی ایسے ہی حضرت علی کی جذبی فدیر میں بیان کر کے کہا جا سکتا ہے یہ ابو بکر کو نہیں ملی عمر کو نہیں ملی عثمان کو نہیں ملی قوم کو مبھم باتوں میں کیوں ڈالنا یاد رکھئے قوم کو بتائیے جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے حضرت ابو بکر اس لیے خلیفہ نہیں بنے اس لیے افضل نہیں ہے کہ خلیفہ بنے ہیں ابو بکر افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنے ہیں ابو بکر کی افضلیت اساس ہے وہ یاد ہے افضل ہے اس لیے خلیفہ بنے ہیں خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے کوفہ کا بادار ہے کوفہ کا چوک ہے لوگ آپ اس میں بحث کر رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابو بکر افضل ہیں بات پہنچی حضرت علی تک کہ آپ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ آپ افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں تقاول کیا جا رہا ہے حضرت علی تشریف لائے مرکتی جانب ستکوپہ کے نمبر پر بیٹھے جلوہ فروز ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا سن لو میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے پھر عمر ہے یہ سنانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر میں نے یہ پہلے بتایا ہوتا اس کے بعد آپ بحث کرتے تو میں آپ کو پوڑے مات سائی اگر میں نے یہ پہلے بتا دیا اگر میں نے یہ پہلے بتایا ہوتا اس کے بعد آپ آپ اس میں بحث کرتے تو میں آپ کو پوڑوں کی سزا دیتا حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ وہ اپنے بابا علی سے پوچھتے ہیں کہ کون افضل ہے حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے سبحان اللہ پھر کون افضل ہے فرمایا عمر ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے دامن سے وابستہ رکھیں اللہ رب العزت ہمیں آل حق کے ساتھ وابستہ رکھیں اور جن کے لیے قرآن دوائیاں دے رہا ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ بکھیں آمین اللہ برماتے ہیں کتبہ فی قلوبی مت ایمان سبحان اللہ کوئی تاریخ دان نہیں کہہ رہا کوئی رائٹر نہیں کہہ رہا کوئی خدیب نہیں کہہ رہا کوئی مفسر نہیں کہہ رہا کوئی محدث نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ان کے دلوں پہ جو جولہ بولنا چاہتا تھا بس وہ بول کے آپ نے جولائے جانا اللہ برماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے ایمان آپ کے دل میں آ جائے آپ کا دل روشن آپ کا دل خوبصورت جس کے سینے میں ایمان آ جائے اس کا سینہ خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ ایک تخیر میں شوال کر رہا ہوں جب آپ نے صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھا اب وہ دل کیسے لگے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِ قُون میرے جب صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھا تو اب ایمان موشن ہو گیا اب ایمان مُسین ہو گیا اب ایمان کو خوبصورتی عطا ہو گئی اللہ رب پلے جس صحابہ کے دامن سے بفتر کے آفر اللہ وَمْا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیوز دیکھ لیں موسیقی